بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرفان حیدر آپ میرے اکب میں دیکھ کے اس فیکٹری کو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس وقت میں کام موجود ہوں جی ہاں جسے پہلے علی انٹرپرائزز کے نام سے اس فیکٹری کو جانا جاتا تھا لیکن اب بدقسمتی سے اسے بلدیا ٹاؤن فیکٹری کہا جاتا ہے یہ وہ افسوسا اقسانیہ یہاں پیش آیا تھا دوہزار بارہ میں گیارہ ستمبر دوہزار بارہ میں جب اس فیکٹری میں آگ لگی اور دو سو انسٹھ افراد موقع پر جل کر خاکستر ہو گئے اس میں اگر اس فیکٹری کی تین منزلیں ہیں میں آپ کو دکھا سکوں کہ جو سب سے اوپر والی منزل ہے یہ تین کھڑکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جہاں گریل موجود نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے 38 افراد نے کود کر جان بچانے کی کوشش کی تھی جن میں سے 33 افراد معذور تو ہوئے لیکن وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے اس فیکٹری میں یہ واقعہ کیسے ہوا کیسے اس فیکٹری میں آگ لگی اور اب تک آٹھ سال کے دوران انکوائریاں کتنی تبدیل ہوئیں کتنے گواہ پیش ہوئے سارے معاملے کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا اور آج جو فیصلہ آیا ہے کیا جو لوہکین ہیں جن کے پیارے اس فیکٹری میں زندہ جل گئے تھے کیا وہ آج کے فیصلے سے مطمئن ہیں یا مزید بھی وہ چاہتے تھے کہ اس میں جو بظاہر آگ لگانے والے تھے ان کے خلاف تو فیصلہ آ گیا ہے لیکن جو سہولتکار تھے یا جو بھتہ لینے والے تھے جہاں تک بھتہ جاتا تھا کیا انہیں بھی سزا ہو پائی ہے نہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس فیکٹری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے گیارہ ستمبر دوہزار بارہ کو اس وقت انکوائری جو ابتدائی پولیس نے تحقیقات کے اس کے مطابق یہ ایک حادثہ ہے اور شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہاں آگ لگی ہے اور جو فیکٹری مالکان تھے انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا ظاہر ہے ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک تو ایکزٹ پوائنٹ نہیں رکھے اس فیکٹری سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے آسانی سے آگ لگنے کے صورت میں امرجنسی کے صورت میں بہ آسانی باہر نکلا جا سکے دوسرا جو افسوساق ان پہ یہ تھا کہ غفلت کے مرتقب بھی ہوئے ان پر یہ الزام تھا اب ارشد بھالیا جو اس فیکٹری کے مالک تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا چھ ماہ تک وہ جیل کے اندر رہے دو ہزار چھ ماہ تک وہ جیل میں رہے پھر انہوں نے زمانت حاصل کر لی تھی پھر یہ ایک حادثہ نہیں ہے شورٹ سرکٹ نہیں ہے یہ دہشتگردی کی کاروائی ہے یہ کیسے پتا چلا یہ بڑی دلچسپ قانی ہے ظاہر ہے کہتے ہیں کہ بے گناہ کا خون چھپتا نہیں ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ یہی موجود بلدیا ٹاؤن میں رینجرز نے آپریشن کیا اس کے مضافاتی علاقہ ہے اس طرف یہاں رینجرز نے ایک آپریشن کیا جب دوہزار مسلمی نون کی دوہزار تیرہ میں حکومت آئی اور اس کے بعد دوہزار پندرہ میں آپریشن سٹارٹ ہوا رینجرز کا کراچی میں تو اس وقت ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کا تعلق متحدہ قومی محومت سے بتایا گیا اور اس کے پاس ناجائز اسلح تھا ناجائز اسلح کی وجہ سے اسے گرفتار کیا رینجرز نے جب اس سے تفتیش کی گئی کہ کن کن چیزوں میں آپ ملوث رہے ہیں ماضی میں تو اس نے یہ انکشاف کیا اس نے یہ بتایا رینجرز کو کہ وہ بلدیا ٹاؤن فیکٹری کو جلانے میں بھی سہولتکار تھا یعنی اس نے بتایا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا یہ کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہاں آگ لینگ لگی تھی بلکہ اس فیکٹری کو منظم طریقے سے جلایا گیا تھا بھتہ نہ دینے پر رینجرز نے وہ ریپورٹ سندھ کی مقامی عدالت میں پیش کر دی اور مطالبہ کیا کہ اس کی مزید تحقیقات کی جائیں عدالت نے اس پہ ایک جی آئی ٹی بنانے کے لیے حکم دیا اور وہ جی آئی ٹی سلطان خواجہ کے سربراہی میں بنی تھی جس نے اپنا کام کا آغاز کیا اور اس وقت پتا چلا کہ یہ جسے ایک حادثہ تین سال سے حادثہ قرار دیا جا رہا تھا دو سو چونسٹھ افراد اس میں اپنی جانیں گما بیٹھے تھے جل کر خاکستر ہو گئے تھے زندہ لوگوں کو جلایا گیا تھا اور ان کے لوائکین اسے حادثہ ہی سمجھ رہے تھے لیکن بعد میں پتا چلا دوہزار پندرہ میں ٹھیک تین سال بعد کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ دہشت گردی کی کارروائی تھی پھر یہ کیس چلتا رہا جو فیکٹری کے مالک تھے وہ ملک سے زمانت لے کے ملک سے باہر چلے گئے ان کی جان کو خطرہ تھا جی آئی ٹی نے یہ پروف کیا اپنی جو انویسٹیگیشن تھی اس کے اندر کہ یہ دہشت گردی تھی اور اس میں انہوں نے نام دے دیا کہ فلان 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 ملوث تھا جب عدالت کے اندر جی آئی ٹی پیش کی گئی تو عدالت نے فیکٹری مالکان کی گواہی کو ضروری سمجھا تو ویڈیو لنک کے تھروں عدالت نے اجازت دی اور ارشد بھالیا جو اس فیکٹری کے آنر تھے انہوں نے ویڈیو لنک کے تھروں جب بات کی انہوں نے اس فیکٹری کے حوالے سے سارا بتائے کہ آگ کس طرح لگی تو پوری قوم دنگ کی دنگ رہ گئی اس نے انکشاف کیا کہ اسے پچیس کروڑ روپے بھتے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ بھتہ دیں اور ایک دوہزار چار میں ایک برکر کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا جس نے کہا تھا کہ اگر کراچی کے اندر فیکٹری چلانی ہے تو ایمکیو ایم سے بنا کے رکھنا ہوگی اس کے بعد یہ ہوا کہ پچیس کروڑ روپے جب ان سے بھتہ مانگا گیا پہلے وہ بتاتے ہیں کہ پندرہ سالانہ وہ پندرہ لاکھ روپے بھتہ دیتے تھے لیکن اس دفعہ انہیں پچیس کروڑ کا بھتے کے لیے کہا گیا انہوں نے کہا کہ وہ اتنی رقم نہیں دے سکتے ایک کروڑ روپے دے سکتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو رحمان بھولا اور زبیر چریا جو کہ ایمکیو کے سیریہ کے کرتا دھرتا تھے انہوں نے اس فیکٹری کو آگ لگا دی اور آگ جب فیکٹری میں لگی تو اس کے بعد کے مناظر آپ نے دیکھے میڈیا پہ کئی سال تک یہ معاملہ چلتا رہا ایک اینی شاہد ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے شہزاد نامی شخص ہیں جن کی دونوں ٹانگیں اس فیکٹری میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی جان بچانے کے لیے تو وہ اس میں ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی بری طرح ٹوٹ گئی تھی ایک ٹانگ تین تین جگہ سے ٹوٹ گئی تھی تو وہ اب چلنے کے قابل نہیں ہیں بساکھیوں پر تھوڑا بہت وہ موو کرتے ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں سیول ہاؤسپیٹل لائے گیا تھا ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی جان تو بچ گئی تھی لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب انہیں سیول ہاؤسپیٹل لائے گیا تو انہیں دھمکیاں میں اس کالز آنا لگی اور ان کالز میں انہیں باقاعدہ کہا جاتا کہ آپ نے زبان نہیں کھولنی آپ نے کسی کے خلاف بیان نہیں دینا ورنہ آپ اپنی جان گما بیٹھیں گے اس نے کہا کہ پھر وہ ایسا ہوا کہ وہ چونکہ ایک مضافاتی گاؤں کا رہنے والا تھا سندھ کے تو وہ جیسے ہی تھوڑا سہتیاب ہوا اس قابل ہوا کہ وہ تھوڑا بہت موف کر سکے تو وہ کراچی شہر چھوڑ کے دو سال کے لیے گاؤں چلا گیا تھا اور اب وہ امید کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا یہ تو تھی وہ ساری پیچھے کہانی کچھ فیکٹری مالکان جو ہیں ان کے اس قسم کے بھی الزام سامنے آئے تھے انہوں نے عدالت میں بتایا تھا کہ اس وقت کے گورنر سن ڈاکٹر عشاء طلباد نے انہیں یہ آفر کی تھی فیکٹری کے مالک کو کہ اگر آپ جو مرنے والے ہیں ان کو فیقس چار لاکھ روپے ادائیگی کریں اور وہ بھی متحدہ قومی مومنٹ کے پلیٹ فارم سے یعنی عوام کو یہ لگے کہ یہ جو مرنے والے ہیں ان کے لوائکین کو جو امداد دی جاری ہے متحدہ قومی مومنٹ پے کر رہی ہے تو ان کے معاملات ان کا یہ معاملہ ان کی سزا کو کم کروائے جا سکتا ایسا کہنا تھا گورنر سن ڈاکٹر عشاء طلباد کا یہ الزام ہے عرشد بھالیا جو اس فیکٹری کے مالک تھے ان کا انہوں نے کہا کہ گورنر سن نے اس وقت کے سی پی ایل سی کے جو چیئرمنٹیں احمد چنائے ان کو بھیجا تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ چار لاکھ فیکس دے دیں ایمکی ایم کے پلیٹ فارم سے ان لوائکین کو تو ان کی سزا یہ معاملہ تھنڈا کروائے جا سکتا ہے یہ سزا ان کے ختم کروائی جا سکتی ہے یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ایک چین تھی جو اس افسوسات واقعے میں ملوث تھی اور دو سو چونسٹھ افراد یہاں پہ جلتے رہے اور انہیں کوئی نہ بچا سکا پڑا پاکستان کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسے نائن الیون کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف دے امر کیا ہوگا پاکستان کے اندر بہت سارے حادثات ہوئے بہت سارے بندھماکے ہوئے بہت سارے اس قسم کی چیزیں ہوئیں لیکن یہ اپنی نویت کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ حتی نہ دینے پر دو سو چونسٹھ افراد کی جان لے لی گئی اور کس بے دردی سے انہیں جلا دیا گیا یہ تو تھا اس کا بیگراؤنڈ سارا کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا اب کچھ بتا دیتے ہیں آج کے جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے حوالے سے آج عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کراچی کی سندھ کی مقامی ای ٹی سی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے رحمان بھولا اور زبیر چریہ جو فیزیکلی یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے یہ آگ لگائی تھی انہیں دو سو چونسٹھ دو سو چونسٹھ افراد چونکہ اس میں جان بک ہوئے تھے تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رحمان بھولا اور زبیر چریہ کو دو سو چونسٹھ مرتبہ سزائے موت دی جاتی ہے انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے اس کے علاوہ روف صدیقی عدیب خانم علی حسن قادری اور عبدالسطار کو بری کر دیا گیا ہے ادم ثبوت کے بنا پر ان چار افراد کو بری کیا گیا ہے اس کے علاوہ جنہیں عمر قید دی گئی ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں چار ملزمان ہیں جنہیں سہولتکاری کا الزام جن پہ ثابت ہوا ہے عدالت کے اندر ان میں فضل احمد ہے علی محمد ہے عرشد محمود ہے اور فیکٹری مینجر شاروخ چوتھا آدمی اس میں شامل ہے ان پہ الزام تھا کہ سہولتکاری کا کردار ادا کیا تھا انہوں نے اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ان چار افراد کو دو کو رحمان بھولا اور زبیر چریا جو کہ فیزیکل یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے آگ لگائی تھی چار سو سے زیادہ گواہان اس میں پیش ہوئے ہیں ستر سے زیادہ جو ہے پیشیاں بھکتی ہیں لوائکین نے اس فیکٹری کے لوائکین نے اس میں اجامبہ کھونے والے افراد کے لوائکین ستر سے زائد پیشیوں کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے چھے ایسے پروسیکیوٹرز تھے چونکہ ایمکیوم کا اس وقت دور تھا کراجی کے اندر ان کے خلاف جانا ناممکن سا لگتا تھا تو چھے ایسے پروسیکیوٹرز تھے جنہوں نے معذرت کر لی تھی جب یہ کیس شروع ہوا تھا کہ وہ اس کیس پر کام نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ فائنلی جو پروسیکیوٹر تھا وہ رینجرز کے پروسیکیوٹرز تھے جنہوں نے یہ سارا عمل انجام دیا دالت کی مدد کی اس کیس کو سولف کرنے میں چار ملزمان کو عمر قید دی گئی ہے میں نے آپ کو نام بتائے آج فیصلہ آیا ہے اب میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد جو اس فیکٹری میں جانبا کھونے والے لوائکین ہیں ان سے کسی سے بات ہو سکے اور ان سے جانے کہ اس فیصلے سے کیا وہ مطمئن ہے کیا ان کی روح کو کوئی سکون پہنچا ہے کہ ان کے پیاروں کو زندہ جلانے والے جو ہیں اپنے انجام کو پہنچے ہیں رحمان بولا زبیر چریہ سزائے موت کے اقدار ٹھہرے ہیں جبکہ چار افراد کو عمر قید اور ایمکیم کے اور دیگر تین افراد ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے انہیں ادم ثبوت کی بنا پر باعزت بری کر دیا گیا ہے تو یہ وہ افسوسناک واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کی ڈی وی چینلز مختلف ویب سائٹز ان کی زینت بنا تھا یہ افسوسناک واقعہ پاکستان کی نہ صرف اس میں بدنامی ہوئی بلکہ جو مرنے والے تھے ان میں اکستریت ایسے لوگوں کی تھی جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے تھے وہ بارہ یا چودہ ہزار اوپے کی نوکری کرنے والے غریب لوگ تھے اب حکومت وقت جو ہے اس حوالے سے جو لوائکین ہے ان کی امداد کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے عدالت کا فیصلہ تو آ چکا یہ بھی اب دیکھنا ہوگا عرفان ایدر کو اجازت دیجئے میں کوشش کروں گا کہ اس قسم کی ویڈیوز تحقیقاتی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کروں کہ اس فیکٹری کے جو جانبا کھونے والے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو لوائکین ہے ان سے بھی بات کر سکوں آپ کو دکھا سکوں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا وہ آج کے اس فیصلے سے مطمئن ہیں یا نہیں عرفان ایدر کو بلدیا ٹاؤن سے اجازت دیجئے اللہ نکیہ پان